ملک صاحب سوال یاد ہے یا دوبارہ بتا دوں بریک تھوڑی لمبی ہو گئی نہیں مجھے یاد ہیں آپ کے سوال دیکھیں وہ یاد اس لیے ہیں کہ پچھلے چار سال سے مسلسل روز رات کو یہی سن رہے ہیں تو اس لیے یاد ہے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا ذرا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی جیسے فور ایگزمپل ایک تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اسی ایک نکتے پہ بات کرتا جاؤں اور بار بار کرتا جاؤں بات آگے میری وہی پوزیشن ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کچھ حقائق سے واقف ہوں فور ایگزمپل جیسے بھی عثمان کہہ رہے تھے کہ جی یہ اتنے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے اتنے ناموں کے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اتفاق آپ کا الزام اپنی جگہ لیکن کیا اس الزام کے ساتھ کوئی جرم بھی ساتھ آپ ہمیں اٹریبیوٹ کرتے ہیں اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے کیوں ہیں تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے یعنی میں ایک بزنس ہاؤس ہوں اور میرے پاس ایک بھڑی ٹرانزیکشنز کی سال لیکن آپ کا نیاب کا قانون تو کہتا تھا نا کہ ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے وہ قانون اس کے مطابق یہ جرم ہے یا وہ غلط ہے یہ آپ تو ثابت کرنا پڑے گا نہیں نہیں عادل دیکھیں دیکھیں مسئلہ کے ایسٹ بیونڈ مینز جو ہیں وہ ٹرائل کے بعد ہیں کہ یہ میرے ایسٹس جو آپ نے مجھے بیونڈ مینز الیج کی ہیں اگر ٹرائل میں پروو ہو جاتے ہیں کہ بیونڈ مینز ہیں تو اتنی یہ سا ہم گلٹی لیکن اگر جب آپ نے مجھ پہ الیج کر دیا اور ساتھ ہی آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ میں اس میں جرمدار بھی ٹھہر گیا الزام جو ہے فور ایگزمپل ایک کمیشن کونسٹیٹوٹ ہوتا ہے اور کمیشن اپنی فائننگ دیتا ہے کہ یس یہ بات ہوئی ہے وہ اس انویسٹیگیشن کے منڈیٹ سے بیونڈ کی بات ہے تفتیش میں تو ایک الزام ہے اور وہ الزام جو مجھ پہ قائم ہوا اس نے ایک ریفرنس کی صورت میں ٹرائل میں جانا ہے ٹرائل میں شہادت ہونی ہے تو اس کی ایک علیدہ پوزیشن قائم ہوگی ہے تو بغیر ٹرائل کے تو کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا نا سر کے ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے وہ نہیں نہیں دیکھیں چار سال سے یہی تو بات آپ سے مولا بخش شنڈیو صاحب کہہ رہے تھے اگر مسلم لیگ کے کچھ زومانے یا میں نے اگر کوئی یہ بات کی ہے for example میں کسی کو without being proven unless he is proven guilty والی بات سے باہت نکال کہ اس کو آج ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ چور ہے تو میں غلط کہہ رہا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ میری پوزیشن کو آج اس لیے نہیں ہے کہ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ملک کا قانون ہے یہ شریعت ہے یہ قرآن کا حکم ہے اور اس پہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے کی بات ہے جس میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے قبلہ آیاز کی ایک statement آپ کے سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے اوپر تعمت اور تعمت کی بنیاد پر یہ بات قائم کر دینا بالکل اسلامی اس کے خلاف بھی بات ہے تو اس ساری context میں جب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ صرف allegation is not the reason تو commission کی finding کو صرف الزام نہیں کہا جا سکتا commission کی finding basically ایک law کے تحت ہے جسے fact finding اور fact finding میں اگر یہ سا آپ sugar wheat commission اور دوسرے commission کی بات کر رہے نا کہ ڈار صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت کر رہے ہیں یہ point ہے basically آپ کا نہیں نہیں دیکھیں نا میں یہ فرق نکال رہا ہوں میں صرف ایک فرق نکال رہا ہوں آپ کے سامنے وہ فرق یہ نکال رہا ہوں کہ ڈار صاحب کا مجھ پہ الزام محس ایک الزام ہے اور جو یہ allegation ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں نے بہت بڑی profiteering کی ہے وہ میں نہیں کہہ رہا وہ commission کہہ رہا ہے اور commission fact finding کے بات کہہ رہا ہے تو یہ دو بڑی مختلف بات ہیں یعنی ایک طرف صرف آپ ڈار صاحب کا وہ الزام میرے اوپر رکھیں اور ایک طرف fact finding commission کی report رکھیں تو دونوں کی قانونی حصیتی مختلف ہے اگر میں اس میں صرف یہ کہوں کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں میں آپ کو کہتے ہیں that's separate secondly جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ میں متفق ہوں کہ ہم political لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا ہے اور وہ آج سے نہیں ڈالا یہ ہاتھ 1949 سے ڈالا ہوئے یہ جب public representative disqualification act آیا تھا اس کے بعد elected bodies disqualification ordinance آیا تھا پھر وہ 1969 میں تبدیل ہوا 61 میں نیا قانون بنا اور پھر وہ 1977 میں نیا 76 میں اب یہ مجھے بتائیں نا ملک صاحب فواد صاحب کا وہ سورٹ سنوائے گا amendment سے متعلق جو بات کیجئے سنوائے گا بملن کا مسابطہ اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے تجویز پیش کی عادی amendments وہ ہیں جو position اس میں کرنا چاہی تھی روتے ہوئے بچوں کا ایک استماع ہے ان کا کام صرف رونا ہے یہ کہنا ہے لٹکے مر کے برباد ہو گئے لوگ ان سے تھکے ہوئے ہیں بیسے ان کی کون سنتے ہیں سر وہ کہتے ہیں یہ amendments تو عادی تو زیادہ آپ کی تھی جو آپ لوگ چاہتے تھے اب وہ کر دیئیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو challenge کرنے میں نہیں دلت بہنی سے کام کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ویسے تو عادل فواد بلکل ان کی تصب کی انک بہت گہری ہے اور وہ انتہائی بے تکی باتیں کرنے لگ پڑے ہیں میں یہ نہیں مانتا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ان کو سمجھ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام ہو اور الزام کی بنیاد پر آپ آپ اسے consultation سے disqualified تصور کرتے ہوئے کہیں کہ ہم ان سے باتچیت نہیں کریں گے کہ کیا conviction ہو تو پھر ہو یہ باتچیت فواد کیلئے کوئی نئی نہیں ہے آپ کو intentionally نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فواد کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیمرے کے آگے کھڑے ہوکے کچھ ایسا جملہ سر مگر لیکن ایک بات تو ہے لیکن ملک صاحب ایک بات تو ہے کہ آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ نیب جن چیزوں میں تنگ کر رہا ہے ان میں amendment ہو اب وہ اس کا reference ایک آپ کو دے رہے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نیب سے اس کا مجھ سے جواب میں لوگ پہ لیکن میں ڈار صاحب کی طرف جاتا ہوں پھر دوبارہ آپ اس کا دے جیگہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کہ آپ مجھ پہ asset beyond means والی بات پہ بھی اگر trial ہو جائے ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے آپ کی تو کمیشن کی ریپورٹس میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہتے ہیں کہ مولا بخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے کمیشن کی ریپورٹ میں تو بتایا گیا ہے کہ لوگ cabinet کے اندر ہیں وہ ملک صاحب کو میں بتا دوں کہ ان کے لیڈر میاں نواز شریف certified سزا یافتہ مریم نواز صاحبہ بھی سزا یافتہ ہیں اور وہ زمانت پہ باہر ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں مولا بخش چانڈیو صاحب کو ملک احمد حان صاحب کو یہ دونوں میرے بھائی بڑی زبردست شکشیات ہو سکتی ہیں لیکن پاکستانیوں ان کو شرمندگی کا سامنا اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے عادل میرے بھائی نے کہا ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ جب ایون فیلڈز اپارٹمنٹ آتے ہیں تو یہ کیوں کتری ہتھ لے کے آ جاتے ہیں منی ٹریل کی جگہ کیوں جیلی ترسٹ ڈیڈ لے کے آ جاتے ہیں کیوں ایسا کلبری فانٹ لے کے آ جاتے ہیں جو تب تک اجاد نہیں تھا ہوا مطارف نہیں تھا ہوا دنیا میں کیوں شباز شریف صاحب کے کاؤنٹ سے پچیس عرب نکلتے ہیں جو پوچھا جاتا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں سلمان شباز سے پوچھے جب میرے لیڈر کو عادل جب میرے پرائیم نیسٹر کو میرے لیڈر کو انہوں نے سوال کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بنی گلہ کیسے بنایا ہے پاکستانیوں میرا لیڈر چالیس سال پرانے کھاتے لے کر منی ٹریل لے کر سپریم کورٹ میں سادق اور امین کا سرکرٹ لے کے نکلا جب پیسے حلال کی ہوتے ہیں ایسٹس حلال کے پیسے کے بنے ہوتے ہیں تو منی ٹریل مل جاتی ہے ان کے تو ثابت شدہ ہے معاملات یہ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بریک سے کہا کہ یہ فلودے والا کلفی والا منظور پاپڑ مشتاک چینی والا یہ وہ سارے کردار ہیں جو رنگے ہتھوں پکڑے گئے ہیں سارے ساتھ ارب کی ٹیٹیاں پکڑی گئی ہیں ہمارے کس وزیر کی ٹیٹیاں پکڑی گئی ہیں کس کے کورٹ سے پچیس ارب اس کے رمضان شگر مل کے جو کردار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ تو سنی سنائی باتیں الزام آتے ہیں آٹے میں چوری ہو گئی چینی میں چوری ہو گئی پٹرول میں پیسے کھا گئے فلاں ہو گیا کوئی سولیڈ بات کرے گا پھر دوسری طرف دیکھیں ایسا بیان مینز یہ میرے پاس موبائل ہے اگر میں اس کی رسید نہیں دے پاتا ہوں میں بتا نہیں پاتا میں نے لیا کیسے ہے تو ضرور مجھے کسی نے فیورٹیزم کی ہے یا مجھے میں نے یہاں کیا کہتے ہیں بلیک مونی سے لیا تو یہ تو پوری دنیا میں اس قانون ہے کہ جب آپ اپنے اساسے ثابت نہیں کر پاتے اور آمدن سے زیادہ نکلتے ہیں تو وہ ہی لیکل کوٹر مونی ہے تو یہ بیٹھ کے مقصد میں ایک اور چیز کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں لمبی بات کی جا سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نرو دے دیا ایف بی آر کیا عمران ہاں نے بند کر دیئے جس نے ٹیکس چوری اور ٹیکس اویزن پہ کام کرنے کیا ایف آئیے عمران ہاں نے بند کر دیئے جس نے مونی لانڈنگ پہ کام کر دیئے یہ ایسا ہے کیا انٹی کرکسر جو آپ کی میک مانک کرکسر نے کیا وہ بند کر دیئے یہ اور لیپنگ تھی وہ بند نہیں کر سکتے بند کرنا ہے تو پورا ہی بند کرنا پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر ریفارمز کرنی تھی ایف آئیے میں ریفارمز کرنی تھی آپ نے ایف بی آر میں ریفارمز کرنی تھی آپ نے ریفارمز کرنی تھی آپ نے ریفارمز نہیں کی ہے وہاں پہ آپ کا طریقہ کار جو پکڑنے کا ہے وہ پرانا طریقہ کار ہے وہ پرانا طریقہ کار تو زمانہ در دوج ہوتا آرہا ہے پھر دوج ہو جائے گا ایک منٹ سر میں نے آپ کی بات پوائنٹ میں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے دیکھیں امران ہان سر لیکن آپ نے ادھر ریفارمز بھی کرنی تھی آپ نے یہاں پر جو ہے انہیداروں کو بہتر کرنا تھا ریفارمز پینفل اور ٹائم ٹیکنگ ہے آدل پینفل اور ٹائم ٹیکنگ ہے آپ نے اوڈنائن ریفارمز کرنی تھی چلیں جواب دے دیں ان کو ان کو ان کو ان کو اپنے پیروگرام کے لیے پچاس سال چاہیے وزیر عظم صاحب کو ان کو سب کو بتا دیا گیا ہے یہ کریں گے یہ کب کرو گے تین سال میں تو آپ نے تنکہ اٹھا کے نہیں رکھا ہے آپ نے تین سال میں کیا فیصلے کیے بتائیں ہمیں تین سال میں آپ نے مہنگائی کے لیے کیا کیا ہے تین سال میں آپ نے روزگار کے لیے کیا کیا ہے کیا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک کروٹ موکریاں دے دیئیں ہم نے اور مہنگائی انہوں نے کہا ہے دنیا میں پاکستان میں ابھی بھی پرائم ولیسٹر نے کہا ہے نہیں سب konnte کام ہے اگر کروٹ دیئیں ہماری سندھ کا حصہ میں دیں ہمارا جھگڑا اس میں ہوگا آپ نے وفاق کی ایک کروڑ نوکدیاں دیئے وہ کہہ رہے وہ وفاق نہیں بزنس کے ذریعے دی یہ جھوٹ کوئی ایک کروڑ نہیں میں کہتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں سر سرکاری نوکریہ نہیں دی انہوں نے ایسے سرکاری سے نکال لیئے پرائیوٹ سیکٹر سے انہوں نے نکال لیئے پھر آپ کو سندھ کی ایک کروڑ کیسے دیں گے کیوں پاکستان میں نہیں ہے بزنس کمیونٹی کے نوکدیاں میں لیئے میں کہتا ہوں وہ مواقع پیدا تو وہ ادھر بھی کرنے چاہیے تھے نا انہوں نے مواقع پورے پاکستان میں کیوں گے نا کہ ایک مقصود علاقے میں کیوں گے اب یہ کہہ رہے تھے وہ آئین ادارہ ہے آپ نے جتنے آئین اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے ایک ایسا ادارہ جس پہ کبھی کہیں تنقید نہیں ہوئی آپ کی وجہ سے آپ کی رویہ کی وجہ سے آپ اس کو یہ ہمارے یہ ہمارے وہ آپ کے نہیں ہیں وہ پاکستان کی تھے آپ نے ان پر تنقید کے دروازے کھلوائے میاں صاحب نہیں بات کی لیکن ایسی بات کبھی اس ادارے پہ نہیں ہوئی کسی سیاستدان نہیں کی آئین ادارہ جو آپ نے الیشن کمیشن کے لیے باتیں کی ہیں اب آزی صاحب میں بھی تھوڑا آپ سے بھی عمر میں بڑھا ہوں تارس صاحب سے بھی بڑھا ہوں میں نے اپنی عمر میں کسی سیاستدان کو الیشن کمیشن پہ ایسے بول کر نہیں دیکھا جی وہ پیسے بنا رہے ہیں آپ کو ریفرنس کر کے الگ کر دینا چاہیئے تھا آپ کر تو کچھ نہیں سکتے میں آپ کو ڈار صاحب بتا رہا ہوں آپ بہت اچھے حکومتوں کہیں اگر آپ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے تو اکرام تراشی سے باہر آ جائے جو بات کرو سابق حکومت جو تین سال ہو گئے آپ کب کچھ کر کے دکھاؤ گئے چلیں انا کے مارے لوگ ہیں ایمانداری کی بات ہے ساری باتیں آگے ایسے نہیں جائے گا انتقام کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو آپ اصل پروگرام پہ آ جائے انساق کے مطابق احساب کریں مذہب و سر یہی تو کہتے ہیں کہ ہم سے یہی تو اپوزیشن مانگ رہی ہے کہ کیسز کو بھول جائیں آگے بڑے کون بول رہا ہے پرائیم میریسٹر کہتے ہیں پرائیم میریسٹر اب میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا ملک کے وزیر ہے سب میں لیکن مانگا آپ سے اینارو کس نے ہے خود ہی خود کو اینارو دے رہے ہو کبھی اپنے گھر کے افراد کو دیتے ہو کبھی اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے رہے ہو اینارو تو آپ دے رہے ہو